ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مردی کہ جب چاہے منکرین حدیث جن کو عذابِ قبر کے اوپر اشکالات ہیں اور جو ان ملحدوں جیسی گفتگو کرتے ہیں روح سے جسم نے علاقہ ہو جانا ہے جسم نے مٹی میں مل جانا ہے جسم کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا ہے روح اللیین میں ہوتی ہے جسم قبر کے نیچے ہوتا ہے جسم تو پورا کا پورا چورا چورا ہو چکا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے اشکالات یہ سارے بہامات صرف انکارِ حدیث کی پدائش ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یا اخصاب الانسان واللن نجم عائداما یا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کی بسیدہ ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے یا ایک کٹھا نہیں کر سکتے یا ان کے اوپر عذاب نہیں دے سکتے یا ان کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کر سکتے بلا قادرین علا ان نسوی بنانا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو تمہاری ہڈیوں کو سیدھا نہیں کیا جائے گا اور تمہیں دوبارہ جوڑ کے کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے انگلیوں کے فنگر پرنٹس ہیں ان انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں کل قیامت کے دن اٹھو گے انہی فنگر پرنٹس اور لکیروں کے ساتھ اٹھو گے ان لکیروں کو بھی سیدھا کر دے گا پور پور کو سیدھا کر دے گا تم نے رب کے بارے میں کیا گمان کیا کیا عذابِ قبر کا انکار کر دینے سے بندہ قیامت کے عذاب سے بچ جاتا ہے جیب و گریب فلسفہ ہے بردخ کو نہیں ماننا عذابِ قبر کو نہیں ماننا اور بنیاد کیا رکھتے ہیں حدیث رکھتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے حدیث میں ہی آتا ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو مغالطہ ڈالتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے سارے منکرینِ حدیث جمع ہو جائیں قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کسی سے بھی کروا لیں فیرون اور آلِ فیرون کو اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَأَشِيَّات فیرون اور آلِ فیرون کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور یہ حدیث ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور کل قیامت کے دن ان کو اصل عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے شدید عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے اس آیت کا ترجمہ کروالیا جائے اگر اس سے مراد قیامت کا عذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر گئے کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت کے دن ان کو اور عذاب کا مذہ چکھنا پڑے گا گویا عذاب پہلے شروع ہو جاتا ہے اگر قرآن کی صرف اس ایک آیت کو مان لیا جائے تو سارے اشکالات ہتم اللہ کی مردی اور یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں یہ جی عذاب پہلے سے کیسے شروع ہو سکتا ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں تھا حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے اکل کے پرپدہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی مردی ہے جس کو عذاب کا شکار کرتے ہیں اگر دنیا کے اندر مسئیبت مشکل آ سکتی ہے اور مومن کے لئے خوشحبری ہے کہ ایک مشکل اور مسئیبت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں پاک ہوتا ہے بندہ مومن ایک کانٹا چوبنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بردہ میں آنے والے عذابوں کی وجہ سے بھی کئی مومن لوگوں کو معاف کر دے آہستہ آہستہ اگلی سٹیج میں جانے سے پہلے اور اس صاحب کتاب سے پہلے عذاب کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کہہ رہا ہے غامدی صاحب منکرین حدیث دنیا کے جمع ہو جائیں عذاب کیوں نہیں ہو سکتا پہلے جی حشر سے اللہ کہہ رہا ہے اور جب تم ظالموں کو دیکھو گے کہاں پہ موت کے لمحات میں یہ کہتے ہیں جی ہوا شر کے بعد ہی عذاب ہونا ہے اللہ تو قرآن پاک یہ انکار حدیث انکار قرآن ہے انکار قرآن ہے جس حدیث کا انکار کی ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن میں نادل کر دی کر لیں انکار اس آیت سے کہاں بھاگیں گے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دیکھو ظالموں کی جس وقت روحوں کو قبض کیا جارہا ہوتا ہے اور فرشتے ہاتھ پھلائے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اخری جو انفوساکم نکلو آج اس جسم سے روح کو کہہ رہے ہوتے ہیں اليوم تجزاؤنا عذاب الہونی آج ہی کے دن تمہارے اوپر عذاب کی ابتدا کر دی جائے گی اور دیگر دو آیات میں یذریبونا وجوہہم وادبارہم ان کے موں کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں بتائیے گا عمدی صاحب حساب کتاب سے پہلے تپڑ کیسے حساب کتاب سے پہلے ان کی پشتوں کے اوپر جو گرد مارے جا رہے ہیں تیامت کے دن سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے مول بھی کہہ رہا ہے آپ نے انکار حدیث انکار حدیث کر کر کہ یہ حدیثوں میں آتا تھا حدیثوں میں عذابِ قبر کا انکار کر کے آپ کو پتہ نہیں کیا فائدہ ملنا ہے عذابِ قبر کا انکار کر کے کیا بندہ جہنم کے عذابوں کا منکر بن سکتا ہے پورا آت قرآن پاک کو اگر چیپٹرز کے اعتبار سے ڈوائیڈ کیا جائے ایک بہت بڑا حصہ عذابِ جہنم کے بارے میں ایک بہت بڑا حصہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان سے کیسے فرار ہوں گے لوگوں کے لیے ثانیا پیدا کر دیں کئی برتبہ بات تو طلح ہے لیکن دل میں حیال آتا ہے جس طرح غامدی صاحب نے روزوں کے والے سے فتوے دیئے ہیں کہ پیپرز آگئے ہیں روزے بعد میں رکھ لیں جی گرمی کی شدت ہے روزے سردیوں میں رکھ لیں اللہ نے اسی لئے تو موسم میں آئے ہیں میرے دل میں کئی مرتبہ حیال آتا ہے کہیں غامدی صاحب کسی دن یہ فتوہ نہ دے دیں کہ دنیا آیا ایک سفر کی طرح ہے اور انسان اس میں مسافر ہے اور مسافر پر روز آئی کوئی اس طرح کے فتوہ سے ایک دفعہ آپ حیران رہ جائیں گے ایک ٹی وی پروگرام میں میں بیٹھا ہوا تھا اینکر نے مجھ سے سوال کیا غامدی صاحب نے فتوہ دیا آپ کو کرونا کے ایام یاد ہوں گے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی جلا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جلانا نہیں چاہیے وغیرہ بعد میں انہوں نے یوٹن لیا پھر انہی دنوں میں انہوں نے ایک فتوہ یہ جاری کیا تھا آن لائن آن لائن نماز ہو جائے گی امام مسجد میں امامت کروا رہا ہو آن لائن پیچھے مقتدی نماز پڑھ سکتے ہیں میں نے انکر سے صرف ایک بات کی تھی میں کہا بیل فرد یہ فتوہ مان لیا جائے لائٹ چلی گئی انٹرنیکٹ کنیکشن چلا گیا کوئی اکل کو بندہ ہاتھ لگائے کوئی منسان کو سوچنا چاہیے میں شریعت کا کس قسم کا مذاک اڑا رہا ہوں یہ باتیں مذاک اڑانے والی ہیں ان باتوں کے اوپر انکار حدیث کرنے والوں کو سوچنا چاہیے اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے ذرف کو وسیع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موت کی گڑیوں میں موت کے بعد نہیں حشر کے بعد نہیں موت کی گڑیوں میں فرشتوں نے تھپڑ بھی مارنے ہیں اور فرشتوں نے اسی دن عذابوں کی نوید بھی سنانی ہے نوید بھی سنانی ہے یہ خامہ کا ایک فلسفہ گڑا اللہ علیہ